سیبا مبارکا فی اسلی و اسلیم و علی نبیہ الكریم و علیہ و صحبیہ اجمعین اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقراہ بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق اقراہ و ربک لکرم اللذی یعلم بالقلب علم الانسان ما لم یعلم محترم پرنسپل صاحب منتظمین تقوہ مارڈل سکول اسحادزہ اکرام مولمین مولمات والدین طلبہ طالبات میں اس تقریب کے انعقاد پر سب لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا پڑھئے اپنے رب کے نام سے جو بڑی عزت اور تکریم والا ہے وہ رب جس نے کلم کے ذریعے سے علم سکھا دیا ہے اور وہ رب جس نے انسان کو وہ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا برادران محتلم اور بہنوں بیٹیوں چند ایک باتیں ذرا توجہ سے سنیئے عام طور پر ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان شروع میں جنگلوں میں رہتا تھا اور پتھر کا زمانہ تھا اور بہت زیادہ جہالت تھی انسان جو ہے لباس بھی صحیح طرح سے پہننا نہیں جانتا تھا انسانوں میں بہت زیادہ لڑائیاں جھگڑے جدال اور کش مکش ہمیشہ جاری رہتی تھی قریب قریب جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہیمن ہسٹری جو ہے وہ یہی ہے کہ جہالت سے انسان ترقی کرتے کرتے اس مقام کو پہنچا ہے یہ جو کائنات کی تخلیق کے بارے میں نکتہ نظر ہے یہ بالکل باطل ہے الہ العالمین نے پانی کو پیدا کیا پانی کے اوپر اللہ نے عرش کو پیدا کر کے ٹکایا کان عرشوہ علی الماء پھر اللہ رب العزت سمسطوہ الاسماء پھر الہ العالمین رب العزت جو ہے وہ آسمانوں کی طرف بلند ہوا یہ اس کائنات کی جو مخلوق پانی ہے عرش بھی مخلوق ہے اس کا پیدا کرنے والا خالق و مالک الہ العالمین رب العالمین اللہ ہے زمین کو بھی اللہ نے بنایا پہاڑوں کو بھی اللہ نے بنایا ستار سورج چاند کو بھی اللہ نے پیدا کیا یہ پوری کائنات کو سوارنے کے بعد اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور وہ پہلا انسان جو ہے وہ آدم علیہ السلام ہے آدم علیہ السلام نبی بھی ہے اور بشر بھی ہے انسان بھی ہے پہلا انسان جس نے جنت سے نکل کے اپنی بیوی ہوا کے ساتھ اس دنیا میں قدم رکھا اللہ نے اس کو نبی بنایا ہے اور جو جدید ہشتی کا تصور ہے کہ وہ پہلا انسان جاہل تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلا انسان علم والا تھا اس کائنات کے اندر آغاد جو ہوا آبادی کا وہ انسان سے ہوا اور انسان کو اللہ تعالی نے علم دے کر دنیا کے اندر بھیجائے وَعَلَّمَ عَدْمَ الْأَسْمَاءَكُلَّهَ قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیئے پڑھا دیئے علم اُس نے سکھا دیئے علم يُعَلِّمُ تَعْلِيمًا یہی تعلیم ہے وہ تعلیم کیا ہے دو طرح کی تعلیم ہے ایک تعلیم ہے جس خالق و مالک رب نے پیدا کیا ہے انسان اُس کے بارے میں کیا عقیدہ اور کیا ایمان رکھے اور دوسری تعلیم ہے کہ جو اُس کائنات کے اندر چیزیں موجود ہیں اُس کی ماہیت اور اُس کی حقیقت کو جان لے آدم علیہ السلام نبی ہیں انہیں اللہ رب العزت کی معرفت بھی آصل ہے اللہ کا حکم بھی جانتے ہیں اللہ اُس نبی سے کلام بھی کرتا ہے جبرائیل بھی آتا ہے انہیں علم بھی سکھاتا ہے اور وہ علم کیا ہے گوھر سے سنیے ذرا وہ علم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بندے کا تعلق کیسا ہونا چاہیے کیا یہ بندہ اس دنیا میں خدا ہے نہیں یہ انسان اس دنیا میں اللہ کا بندہ ہے اس بندے کو اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے بندگی کے اصول ذابطے اور پرنسپلز آنے چاہیے اور یہ زندگی کے اصول ذابطے اور پرنسپل اور بندگی کا طریقہ کار وہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اللہ نے آدم علیہ السلام پر وہی اتار کے عبادت کے سارے اصول سکھا دیئے معاشرتی زندگی کے اصول بتا دیئے حکومت کرنے کے ذابطے سکھا دیئے اور کاروبار تجارت لیندین اصولِ معاشرت پرنسپلز آف ایکنومکس یہ سارے اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیئے تو پہلا انسان علم سے خالی نہیں علم والا تھا جسے اپنے رب کی بھی پہچان تھی جس کو اس کی زندگی کے اندر رہنے کے اصول اور ذابطے بھی معلوم تھے وہ اس کائنات میں اترا ہے تو لباس پہن کے اترا ہے وہ اس کائنات میں اترا ہے تو انہیں اللہ کی بندگی کے اصول اور اصول معلوم تھے اور دوسرا میں متعلق کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ کہا کہ اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اس کائنات کی چیزوں کی ماہیت اس کی حقیقت اس کے سائنسی اصول اور ذابطے ہر چیز اللہ نے بتا دی تھی اس لئے پہلے سائنسدان پہلے ربی بھی حضرت آدم علیہ السلام جنہیں اس کائنات کی چیزوں کا بھی پتہ ہے جنہیں اپنے رب کا بھی پتہ ہے تو یہ کیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے اس کا آغاز جہالت سے ہوا میں یہ کہتا ہوں اس دنیا کا آغاز عرم سے ہوا اس دنیا کا آغاز اللہ کی توحید اور وحدانیت سے ہوا اس دنیا کا آغاز اس کائنات کے اندر جو موجودات ہیں ان کی ماہیت ان کی حقیقت کو جان لینے سے ہوا لیکن جب لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دیا اپنے رب کی توحید کو ترک کر دیا اور اس کے زندگی کے اصولوں کو چھوڑ دیا عبادت کے اصولوں کو چھوڑ دیا اخلاقی مورل ویلیوز کو انہوں نے ترک کر دیا پھر لوگوں کے اندر اللہ کی توحید اور وحدانیت کو ترک کرنے جو اللہ کے اصول زندگی تھے اس کو ترک کرنے کی وجہ سے انسان جہالت میں چلا گیا ہے اس وقت میں کہہ سکتا ہوں کہ انسان اس دور کی جدید ترین جہلیت کا شکار ہے جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو جہالت کا پہلا قدم تھا اور آج دنیا کے طاقتور ملک اپنے غریب کمزور ملکوں پر کس طرح قتل و غارت جو ہیں وہ کیے ہوئے ہیں اور جدید ایٹمی اور دوسرے ہتھیاروں کے ساتھ کمزور اور غریب پسماندہ ملکوں جو ہے ان کی تباہیہ اور بربادی کے لیے کتنا کتنا کچھ کر رہے ہیں کیا یہ علم ہے کیا علم نے یہ سکھایا ہے کہ انسانیت کے حصول ہی زندگیوں سے نکال دینے چاہیے امریکہ نے ویتنام میں جو کچھ کیا جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں جو کچھ ہوا یہ سائنسی دور ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے سائنس دانوں نے ہتھیار بنائے ہیں جدید دور کے دنیا کے طاقتور حکمرانوں نے قوت والے حکمرانوں نے دنیا کے اندر تکریم پہلی جنگ عظیم میں ایک کروڑ اور بیس لاکھ جو ہیں وہ لوگ قتل کر دیئے گئے تھے کیا علم نے یہ بات بتائی تھی اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں چاہے امریکہ ہے یورپ ہے ریشیا ہے انڈیا ہے چانہ ہے جن کے پاس اللہ کی وحی کے بغیر نظام زندگی موجود ہے امریکہ کے پاس الہی قانون نہیں ہے جہالت کا شکار ہے اس نے آدم الاسلام والے وہ اصول جو الہی اصول تھے اس کو ترک کر دیا اس نے جو سائنسی اصول تھے وہ حاصل کیے لیکن جب سائنس بغیر اللہ کی وحی تقوی اور ایمان کے بغیر جب سائنس ہوتی ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں ہوتی ہے اس لیے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ سڑکوں کی ترقی کا دور ہے سائنس کی ترقی کا دور ہے نئی نئی چیزیں اس میں اجاد ہو رہی ہیں موبائل اور یہ جو آلات ہیں اس میں انسان کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے لیکن زندگیوں سے اخلاقی اصول نکال دیا گیا ہے زندگیوں سے اللہ کی بندگی کے اصولوں کو نکال دیا گیا ہے زندگی میں سے جو پرنسپلز اللہ نے بیان کیے تھے اس کو نکال دیا گیا ہے اس لیے ہر گھر کے اندر لڑائی ہے جو کفار ہیں انہوں نے تو سرے سے ہی ان جدید علوم میں بہت ترقی کی لیکن ان کا استعمال بغیر کسی اخلاق کے انہوں نے کیا ہے اگرانستان میں پچاس لاکھ لوگ شہید کر دیا گیا کن اخلاقی اصولوں پر ان کو مارا گیا ہے شوالو ہم مان لیتے ہیں اکیلے اصامہ بن لادن اور اس کے چند ساتھیوں نے کوئی ان کے خلاف کاروائی کیا کیا افغانستان کے چار کروڑ لوگ مجرم تھے کیا عراق کے پانچ کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ مجرم تھے کیا ویتنام کے سارے لوگ جو ہیں وہ مجرم تھے کیا تیمور کے اندر اسلام کا نام لینے والے لوگ جو ہیں یہ مجرم تھے کیا جنوبی سنان کے اندر اسلام کا نام لینے والے مجرم تھے دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے باغیوں نے کفار نے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے اور اس جدید سائنسی ترقی کو جو بامی اروج تک پہنچا دیا اس کو اللہ کے حصولوں کے مطابق استعمال نہیں کر رہے ہیں عزیز بھائیوں ہم ایک جاہلیت کے دور میں سے گزر رہے ہیں لیکن ہمیں مسلمانوں سے بھی ایک شکوہ ہے کفار کا میں گلہ کر رہا ہوں پرانی اور جدید سائنسی سوچ کی میں تشریح کر رہا ہوں لیکن مجھے افسوس ہے ہم سب مسلمان ہیں عورت مرد سب مسلمان ہیں ہمارے حکمران بھی مسلمان ہیں ہمارے جج بھی مسلمان ہیں ہمارے کاروباری تاجر لوگ بھی مسلمان ہیں افسوس یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر ہم اسلام کو مانتے ہیں اور اسلام کے دائرے کے اندر ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں اسلام نظر نہیں آتا ہمارے اپنے وجود میں اسلام نظر نہیں آتا ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے گھر کا ماحول بتا رہا ہے کہ یہاں اسلام نہیں دیتا وہاں گانے بچتے ہیں وہاں فلمیں دیکھے جاتے ہیں وہاں ڈرامیں دیکھے جاتے ہیں اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کو برا نہیں جانا جاتا ہمارے مسلمان حکمران مسلمان ہیں لیکن ان کے قومی سبائی اسمبلیاں ان کے سینٹ ان کے ادارے ان کی قائمہ قمیٹیاں ان کے اندر کوئی اسلام نظر نہیں آتا جب وہ قومی سمبلی میں بیٹھ کے بل پاس کرتے ہیں بل تیار کرنے والے ان کا ذین اور فکر جو ہے یورپ کا ہے اسی کے مطابق وہ بلکیش جو کوئی کورس کو تیار کرتے ہیں اور بل کے اندر اکثریت کی بنیاد پر وہ بل پاس ہو جاتا ہے اس بل میں اسلام کہیں نظر نہیں آتا ہمارے جج مسلمان ہیں لیکن وہ حج بھی کرتے ہیں عمرے بھی کرتے ہیں نمازیوں بھی پڑھتے ہیں داریوں والے بھی ہیں بڑے بڑے نیک جج جو ہیں سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے سیشن کورٹ کے اور سیول کورٹ کے موجود ہیں لیکن جب وہ عزل کی کرسی پر بیٹھتے ہیں اور فوجداری آئینی اور دوسرے فیصلے جب ان کے سامنے آتے ہیں وہ فیصلے لکھتے ہوئے قرآن کو نہیں دیکھتے حدیث سنت کو نہیں دیکھتے وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کا قانون کیا ہے اور وہ ملک کا قانون وہی ہے جو انگریز یہاں چھوڑ کر کے گیا ہے ہیں مسلمان فیصلوں میں اسلام نظر نہیں آتا اگلے دنے ایک بل جو پاس ہوا پنجاب اسمبلی میں پاس کیا خواتین کا بل کہ ایک خاتون جو ہے نا اسے اگر اس کے خامد نے کہیں کچھ سزا دے دی اس کو فوراں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر کسی خاتون نے اپنے خامد کی پٹھائی کر دی کہ اس کو کیا جرم ہوگا وہ ہائی کوٹ کے اندر یہ سامنے آئی بات کہ اسلام کے خلاف ہے یہ جو قانون پاس کیا جا رہا ہے جج نے کہا کہ جو اسلام اسلامی قوانین کی بات ہے آئین کی بات ہے میں اگر یہ دستور کے خلاف ہے تو میں یہ کس سنی نہیں سکتا اس نے اس کو واپس کر دیا ہیں مسلمان تاجر مسلمان ہیں لیکن کاروبارہ اور تجارت کے اندر اسلام نظر نہیں آتا سیاستدان مسلمان ہیں لیکن سیاست میں اسلام نہیں ہیں عزیز بھائیوں بات یہ ہے ہم نے یہ ملک اسلام کے لئے لیا تھا لیکن اس کی جو ظلفے ہیں ان کو اللہ کے قانون کے مطابق ہم نے سمارا نہیں نہ یہاں علم ایڈوکیشن میں اسلام نہیں سیاست میں اسلام نہیں کاروبار تجارت میں اسلام نہیں تعلیم میں اسلام نہیں اس لئے ایسے اداروں کی ضرورت ہے ایسی تعلیم کی ضرورت ہے جس میں مقرب اور یورپ سے امریکہ سے جو ہے ذہن مغلوب ہو کر ان کی فکر کو یہاں لوگوں میں پیش نہ کرے آدم الاسلام سے لے کر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اسلام آیا ہے دین آیا ہے یہ ساری فکر جو ہے اس دین سے لے کر ہمیں اپنے اداروں کو اسٹیبلش کرنا چاہئے اور میں نے شروع میں کہا کہ آدم الاسلام علم والے تھے وہی کا علم جدید سائنس کا علم اس لئے ہمارے ان اداروں میں بھی بہت زیادہ فلاہ ہے کچھ ادارے ہیں جو مسجد اور مدرسے تھے متعلق کچھ ادارے ہیں جو دین کی ادارے ہیں اور کچھ ہیں جو سکول ہیں کالج ہیں یونیورسٹیاں ہیں یہ جو سائنس کے ادارے ہیں اور جدید علم کی ادارے ہیں وہاں دین نظر نہیں آتا ہے نہ قرآن نہ سنت اور جو یہ یونیورسٹیاں کالج ہیں ان میں دین نہیں جو مساجد ہیں ان میں یہ جدید علوم نہیں ہے دونوں کا آپس میں لڑائی ہے ایک ہی ملک کے اندر رہتے ہوئے دو سرا کے نظام تعلیم نے ہمیں ذہنی طور پر بھی تقسیم کر دیا فرقوں میں بانٹ دیا ہے اس لئے ملک کے وزیر آزم کے لئے نمازی ہونا کوئی شرط نہیں کہ یہ نماز بھی پڑھتا رہے اور اس کی نگرانی بھی ہو اور یہ بسجد کا امام بھی بن کر جو ہے نم ملک کی سب سے بڑی بسجد کا امام اس کو ہونا چاہیے یہ چیز ہمارے اس تعلیم کے اندر نہیں دونوں میں ٹکراؤ ہے دونوں کے لباس میں ٹکراؤ ہے ان کے بیہیوئر ایٹی چوٹ جو ہے اس میں ٹکراؤ ہے تو جس ملک کے اندر دو طرح کا نظام چل رہا ہو ذہن تقسیم ہو فرقہ بازی ہو لڑائی جھگڑے ہو وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا تو یہ میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو تقوہ سکول ہے اس میں بھائیوں نے جدید علوم کو بھی رکھا ہے اور قرآن و سندت کو بھی رکھا ہے یہ بہت ہی بہترین طریقہ کار ہمارے ملک میں تین سو کے قریب ادارے ہیں ان میں یہی نظام تعلیم ہم نے رکھا ہے قرآن و سندت اور جدید علوم لیکن یہ بھی بہتی 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 چھوٹے لیول پر کام ہو رہا ہے اس کو اور زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے تو آخر میں ایک گزارش کروں گا یہاں سے ایک بھائی نے اعلان کیا کہ تعلیہ نہیں بجنی چاہیے اس کے اس بات پر بھی تعلیہ نہیں بجنی چاہیے تعلیہ بجی شاید بات ہی نہیں سمجھ میں آئی تھی کہ اس نے کیا کہا ہے عزیز بھائیوں یہ جو کلیپنگ ہے کلیپنگ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے دینی اسلام ہمیں یہ کلیپنگ نہیں سکھاتا الحمدللہ کہیں ماشاء اللہ کہیں یہ کلیپنگ ہم نے اسی انگریز کی ثقافت کلچر تازیب سیول آئیزیسن سے سیکھی اور ہمارے دماغوں پر ہمارے سوشل زندگی پر ان کا اتنا زیادہ اثر ہے کہنے کے باوجود ہم اس سے باز نہیں آتے ہیں اور دوسری بات یہ پروگرام میں نے دیکھا ہے کافی اس میں بہت محنت اور کابش ہے ہماری بیٹیوں کی بھی ہمارے اسادہ کی بھی معلمات کی بھی بچیوں کی بھی بہت کابش ہے لیکن اس میں دھیان یہ نہیں رکھا گیا کہ اس میں ساز جو ہے وہ اس کو منفی کر دیا جائے ایسے پروگرام پیش کریں جس میں ریدم اور ساز نہیں ہونے چاہیے ایسا کیوں ہے یہ اس لیے شاید کیا گیا ہے کہ ایسا ہم کریں گے تو لوگ ہمیں سمجھیں گے یہ بڑے لبرل لوگ ہیں اور بچے زیادہ بھیجے گے ہمارے پاس جو ایک ترانہ لب پہ آتی ہے دعا دعا بہترین ہے لیکن وہ بھی پورے ریدم کے ساتھ جو عربی نظمیں پڑھی کی ہیں وہ بھی پورے ریدم کے ساتھ ہے وہ بھی پورے ریدم کے ساتھ ہے اس لیے ہمیں بھی ذرا گور کرنا چاہیے ہمارے جو ادارے ہیں ان اداروں کو چلانے والوں کو بھی گور کرنا چاہیے کہ ہم ایسے پروگرام نہ پیش کریں جیسے اللہ اور اس کا نبی ناراض ہو جائے جو ہمارے دین ہمارے کلچر کی ترجمانی نہیں کرتے وہ چیز ہم پیش نہ کریں اس کیلئے کتنی کوشش اور محنت ہوئی ہے لیکن یہ ذہن میں ہونا ضروری ہے ہم مسلمان ہیں یہاں بچے آئے انہوں نے کہا میں انجینئر بھی ہوں بیٹی ہے اس نے کہا میں بھی مہندسہ ہوں ایک نے کہا میں ڈاکٹر بھی ہوں دوسری بچے نے کہا میں بھی ڈاکٹر ہوں یہ اچھی بات ہم یہی چاہتے ہیں بچے ہمارا سب کو یہ پیش کریں محنت کریں کاوش کریں یہ لیکن ہمارے ان جگہوں پر ایسے اداروں میں یہ جو ہے گانہ گانے بجانے اور اس کے آلات موسیقی اس کی ردم جو ہے اور موسیقیاں نہیں ہونی چاہیں ہم اس کی ترجمانی نہیں کر سکتے ہم خالص اسلام کی ترجمانی کرنے والے ہیں آخر میں میں اپنی بہن و بھائیوں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو یہاں تشریف لائے مجھے بھی گفتگو کا موقع ملا میں نے بھی کچھ نصیت بھی کی ہے اور کچھ تاریخی حقائق بھی بیان کی ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے اور بھائی اور بہنوں ہم میں سے ہر ایک کے لیے لازم ہے جو بات ابھی میں کہنے والا ہوں خاص آپ کے لیے ہے کہ میں بہت جگہوں پر گیا دنیا ملک کے عیصوں میں اور باہر کے ملکوں میں بھی پوچھا ہے لوگوں سے زمیداروں سے دکانداروں سے بھی کلمہ سنائے وہ کہنے کلمہ مولی صاحب کو آتا ہے مجھے نہیں آتا کلمہ مولی صاحب کو آتا ہے یا زمیدار بڑا جو اس کو آتا ہے جو نماز پڑھتا ہے اس کو آتا ہے مجھے نہیں آتا ہمارا حال مسلمانوں کا جو ہے رسمی مسلمانوں کا حال ہے ہمارا ہمیں کلمہ کا معنی اس کے تقاضے نہیں معلوم ہمیں نماز پڑھتے ہیں عمرے ہوگی ساتھ ستر سال عمرے ہوگی لیکن نماز کا معنی نہیں جانتے ہیں ہم نے کیا کہا قرآن میں ترابی میں بھی ہے اور ویسے بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن جو اللہ کا دستور آئین ہے اس کو ہم نہیں جانتے قرآن نے کیا کہا قرآن تو زندگیہ بدل دیتا ہے جیسے صحابہ کی زندگیہ بدل گئی تھی اس لیے میں اپنی بیٹیوں بہنوں سے بھی آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا کلمہ کو ترجمے کے ساتھ سمجھیں نماز جیسے علی فنار بے بکری ہے یا اے فر اے پل ہے بچہ جانتا ہے کہ اے پل سے کیا مراد ہے what do you mean by اے پل کیا مطلب اس کا جانتا ہے وہ لیکن وہ الحمدللہ کا مطلب نہیں جانتا سمجھ اللہ حلمان حامدہ کا مطلب نہیں جانتا وَتَّحِيَاتُ لِلَّهِ وَسَلَىٰ بَاتُ وَتَّحِيَ بَاتُ کا مطلب نہیں جانتا تو اس سکول میں یہ نماز بھی ترجمے کے ساتھ قرآن کے کچھ سے بھی ترجمے کے ساتھ پڑھا جاتے ہیں آپ بھائیوں بہنوں سے جو ان بچوں کے والدین ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی کلمہ سمجھ کے پڑھیں نماز سمجھ کے پڑھیں اور قرآن سمجھ کے پڑھیں وہ زندگی ہماری بدل دے گا وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ